ہیلو محترم ناظرین حکیم شاہد اقبال اپنے چینل دیسی دعا خانہ حکیم شاہد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں آپ کے لیے ہاتھ پاؤں کی جلن ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سو جاتے ہوں یا جلتے ہوں یا پھر ہاتھ پاؤں کے اوپر پسینہ آتا ہو ان سب کے لیے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ مزاج گرم ہو جانے سے جگر کی حدت بڑھ جانے سے یا پھر آپ کے خون کے گرم ہو جانے کی وجہ سے یا پھر جگر کی خرابی یا پھر ہیپاٹائٹس یا یرکان کی وجہ سے آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ کا میدہ جو ہے آپ کے میدے کی حدت اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر بھی آپ کو ہاتھ پاؤں کی جلن کا مسئلہ اور ایک چیز اور بتا دوں گرمیوں میں یہ مز جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم کو تپش ہو جاتی ہے یا جسم ہیڈ اپ ہو جاتا ہے سردیوں میں بھی یہ مسئلہ اکثر بایا جاتا ہے اسی کی وجہ سے خون گرم ہو جاتا ہے اسی کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے جیسے جسم میں سویاں چپ رہی ہوں یا پھر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے خارش کا مسئلہ یا آپ کو جو ہے الرجی کی بیماری جو ہے یہ بھی لاحق ہو سکتی ہے تو اس لیے اس مرض کو بالکل آپ نے نورمل نیر لینا اس بندے کو سب سے پہلے تو یہ چیک کریں کہ قبض کا مسئلہ تو نہیں ہے اگر قبض کا مسئلہ نہیں ہے تو اس بندے کا آپ نے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرنا ہے دعائی کے ساتھ ساتھ میں یہ دعائی دیں اور اس کے علاوہ کھٹی اور تلی چیزوں سے پرہیز رکھیں آپ یہ دعائی کھائیں گے تو آپ کو مکمل دور پر آرام آ جائے گا تو نسخہ دیکھ لیں بہت ہی ازمودہ اور مجرم سا نسخہ ہے تمام تر مسائل کو حل کرتا ہے اجزاء دیکھ لیں جی خوشک ادرک ہے کلونجی اناردانہ آملہ خوشک نشادر اور تخم کاسنی ٹھیک ہے جی بہت ہی ازمودہ اور ایک چیز اور آپ کو اس نسخے کے بارے میں بتانا چاہوں گا چاہے آپ کو ہیپٹائٹس ہے ٹھیک ہے نا یرکان ہے یرکان کی آپ کو کوئی دعائی لینے کی ضرورت نہیں آپ کا یرکان اسی دعائی کے ساتھ جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے اپنے آپ محسوس کریں گے آپ کے اپنے کوئی نسخہ استعمال کیا ہے اور بہت اچھا کام کرتا ہے اچھا ناظرین اس نسخے کے حوالے سے آپ کو اچھی زور بتانا چاہوں گا اگر یہ لسی کے ساتھ کھاتے ہیں تو اور زیادہ فائدہ دیتا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین کوئی بھی نسخہ مبانا ہو معلومات لینی ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر نوٹ فرمالیں 0303 2282 0301 760 802 اس نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ واتس ہے پیسی کے اوپر چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اجازت دیجئے اٹھوائے